آج ہم بات کریں گے ایف بی آر ریٹ جو ریوائز ہوئے ہیں اور اس کے مطلق آپ کو میں بتاؤں گا ٹیکسیشن کے بعد مارکٹ کی کنڈیشن کیا ہے بیسکلی اس کے اوپر بات ہوگی دوسرا یہ جو ہے جو فائلر ہیں آلیڈی ان کو وہ ایکسٹینڈ کر دیا 1% پہلے وہ دے رہے تھے اڈوانس ٹیکس دے رہے تھے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیلر جو تھا وہ دے رہا تھا 1% گین ٹیکس دے رہا تھا اب وہ بڑھا کے انہوں نے 2% کر دیا ہوا ہے اور تیسری چیز جو ہے جب یہ implement ہوں گے اس کے بعد مارکٹ نے کیا behavior کرنا ہے میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا بہت پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیوز میں یہ ہی بتایا تھا کہ جی آپ ویٹ کریں till budget کا کیونکہ اب budget آ گیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ clarity کی طرف جا رہی ہیں تو آج ہم ان کے اوپر ڈسکلیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ I'm not sure کہ اس وقت بات چال رہی ہے کہ جو FBR current values جو ہیں ان کو بھی شاید increase کیا جائے مزید اور پھر DC value جو ہم stamp papers وغیرہ لیتے ہیں اس کی بھی value اس کو جو ہے increase کیا جا رہا ہے پہلے تو اور number second اس میں بھی percentage جو ہے وہ فرقہ رہا ہے پہلے جب بھی آپ plot transfer کرواتے تھے purchaser کے تو وہ 1% of DC value کے جو ہے وہ stamp papers لیتا تھا جو کا پنجاب گورنمنٹ کو اس کے جو ہے funds جاتے تھے اب اس کو بھی increase کیا جا رہا ہے 1% کی جگہ جو اس وقت summary بھیجی جا رہی ہے جو بات چیز چال رہی ہے rumors ہے market میں وہ 3% کے اوپر جا رہے ہیں 3% ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو DC rates ہیں ان کو بھی جو ہے وہ update کیا جا رہا ہے مزید اس کو جو ہے نا بڑھایا جا رہا ہے اس وقت میں صرف ایک phase کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ کو تو ہم بات کرتے ہیں phase 9 prism کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو زیادہ تر کیونکہ اس کے اندر investors ہوتے ہیں اور investments ہوتی ہیں تو اور زیادہ trading ہوتی ہے تو اس لیے میں prism کے حوالے سے بات کروں گا باقی آپ کے تمام phases کے حوالے سے اسی طریقے سے اگر میرے اس table کو implement کریں گے تو آپ کو ideas ہو جائیں گے کہ آپ پہلے جو transfer کروا رہے تھے اس پہ کیا expenditure آ رہے تھے اور اب کیا آئیں گے اور market کا behavior سبھی کا same ہوگا جو ہونے لگا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے لگا ہوں phase 9 prism prism کی جو DC value دیکھیں transfer fees اور membership fees جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو same ہے اسی طریقے سے 155,000 آپ transfer fees دیتے ہیں ون کنال کی میں بات کر رہا ہوں اور membership جو ہے وہ 50,000 دیتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے 205 جو ہے وہ رہے گا باقی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ FBR کی پہلے سب سے پہلے اگر prism کی بات کی جائے تو ابھی تک جو prism کی property کی جو transfers ہو رہی تھی وہ 1% اگر آپ pay کرتے تھے تو 1% کے حساب سے اس کی جو FBR value تھی وہ ہے 140,000 ایک لاکھ چالیس ہزار روپیا آپ 1% اس کا دیتے تھے اس میں دو لاکھ پانچ ہزار روپیا transfer fees اور یہ ڈال کے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ add کر لیں پلس DC rate کے اوپر 1% آپ جو ہے وہ stamp paper لیتے تھے اور وہ ہے 60,000 تو آپ 60,000 روپیا یہ ہو گیا ایک لاکھ چالیس ہزار روپیا آپ کا FBR ہو گیا 1% اور اس کے علاوہ transfer اور یہ سارے کو ملا کے اگر آپ filing کرتے ہیں approximately آپ کا 4,25,000 روپے میں ایک کنال کا plot phase 9 prism کے اندر آپ transfer کروا لیتے تھے لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا scenario change ہوا ہے اب وہ 2% کیا گیا سب سے پہلے FBR value کو وہ 140,000 جو pay کرتے تھے اب وہ 280,000 آپ کو pay کرنا پڑے گا جو filer ہیں ان کے لیے میں بات کروں صرف میں filer کے حوالے سے میں بات کروں گا نون filer کے ایک الگ سے ہم بات کر لیں گے یا جو کوئی بھی information چاہتے ہیں نون filer کے حساب سے تو وہ مجھے نیچے comments وغیرہ کر لیا کرے کہ تاکہ میں ان کو وہاں پہ reply کر دوں صرف میں filer کے حوالے سے میں بات کروں 2% یہ ہو گیا پلس اس وقت market میں بہت زیادہ rumors ہیں کہ شاید اس کی DC value بھی جو ہے وہ increase کر دی جائے اگر DC value اور وہ بھی 3% اگر DC value اس کی بڑھ جاتی ہے 3% تو یہ 60,000 روپیہ جو آپ DC اس کا دیتے تھے اب اس کی جگہ یہ 1,80,000 روپیہ یہ آپ کا add ہو جائے گا 6,85,000 روپیہ transfer اب آپ کو پڑے گی جب آپ transfer کروائیں گے جو بھی phase 9 prism کا ایک کنال کا plot تو 6,85,000 روپیہ آپ کو transfer expense پڑے گا اور پہلے آپ کو جو پڑتا تھا وہ 4,25,000 روپیہ تھا ایک تو یہ difference ہے پھر اس کے بعد یہ تو میں ابھی وہ values بتا رہا ہوں جو پرانی values ہو سکتا ہے یہ values increase بھی ہوں جیسے میں نے آپ کو DC rate 60 بتایا تو یہ 60 سے میرا خیال ہے کہ شاید 1,00,000 روپیہ بھی DC rate کو لے جایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ FBR rate جو ہے میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت اگر 140,000 ہے non-position area کا possession area کا you know everyone کہ وہ 170,000 ہے وہ بڑے limit plot ہے تو میں majority کی بات کر رہا ہوں وہ 140,000 جو ہے وہ آپ کا non-position جو ہے اس کا ہے تو یہ 140 کی جگہ اس کو بھی increase کر کے 2,00,000 روپیہ تک پہنچا ہے 2,00,000 کا مطلب ہے 4,00,000 روپیہ آپ کا FBR اور اسی طرح سے 1,00,000 کا مطلب ہے کہ 3,00,000 یہ تو 5,00,000 روپیہ تو یہ government taxes باقی اس طرح کر کے یہ اور زیادہ بھی increase ہو سکتا ہے actually position clear ہوگی جب پنجاب government نے ابھی budget دے دیا ہے اس کے بعد DC rate کا آ جائے گا تو جولائے میں آئے یہ ساری چیزیں implement ہوگی اس سے impact یہ پڑھ رہا ہے market کے اندر کہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں property وہ اس وقت لے رہے ہیں opportunities ہر وقت ہوتی ہیں اس وقت بھی ہیں اس وقت پرانے rates کے اوپر ہی یہ ساری کی ساری transfers ہو رہی ہیں تو اگر آپ buyage کرنا چاہتے ہیں 1st July سے پہلے پہلے تو فوراں اس کو آپ buy کر لیں اور آپ یہ taxes اور ان چیزوں سے آپ کا اوپر جو ہے وہ بدن کم ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ gain آپ کو زیادہ ملے گا اس کے علاوہ مجھے بہت سے لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا میں clear کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ FBR rate وغیرہ increase ہوئے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو construction کرتے ہیں اور جو rental properties جو لیتے ہیں ان کے لیے خصوصی میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو وہ لوگ ہیں جو plot کی shape میں ہیں اب میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 6 سال تک اگر آپ property اپنی کوئی بھی بیچتے ہیں وہ گھر کی shape میں ہو تو آپ کو اس کا gain tax دینا پڑے گا اگر آپ phase 6 میں ہیں phase 7 میں ہیں phase 6 جو بھی آپ کا FBR value اس کو tax دینا پڑے گا پہلے سال اسی طریقے سے جو next year ہوگا جب آپ نے buy کی ہے تو یہ 0.5% کم ہو جائے گا اور اسی طریقے سے دو سال کے بعد یہ 10% دینا پڑے گا جو FBR value ہوگی تو یہ اس طرح کم کرتے کرتے اس کا مطلب ہے یہ discourage کیا گیا ہے انویسٹرز کو اور ان کو یہ realize کروایا گیا کہ real estate اب اس میں investment نہ کی جائے فارمولا یہی ہے ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ already tax دیتے ہیں ہر سال آپ جو rental دے رہے ہیں اس کا آپ controlment board کو بھی tax دے رہے ہیں اور وہ تقریباً آپ کا ایک rent آپ کا پورا کا پورا controlment board آپ کا لے لے جاتے ہیں پورے سال کا اور اس کے بعد اب FBR بھی آپ سے وہی income tax آپ سے collect کرے گی اور آپ ایسا جی سمجھ لیں میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں موٹی موٹی سی بات تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اب آپ بارہ مہینے کا جو contract کرتے ہیں تو اس میں سے ایک مہینے کا جو وہ income آپ کی ہوگی جو rental آئے گا وہ controlment board کو چلا جائے گا اور جو second month کا آپ کا وہ ہوگا وہ آپ کا چلا جائے گا FBR کو باقی دس مہینے کی جو income ہوگی rental وہ آپ enjoy کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ بارہ مہینے یا اس طرح وہ نہیں ہے اب یہ دس مہینے کا رہ گیا یہ کیا گیا آپ لوگوں کے ساتھ تو اس کو بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ان کو میں نے یہ بڑی سمپل سے طریقے سے clear کر دیا تاکہ ان کو بات سمجھ لگ جائے کہ پہلا تو یہ ہو گیا آپ دوسری بات builders کے لیے میں خاص طور پر بات کروں گا ظاہر ہے آپ construction کرتے ہیں آپ ایک plot buy کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر بناتے ہیں approximately دو سال کا تو آپ کو ویسی time ہو جاتا ہے دو سال کے بعد پیچھے دس مہینے 4% رہ جاتا ہے جو کہ 10% sorry 10% رہ جاتا ہے جو کہ آپ نے pay کرنا ہوتا ہے تو وہ جو بھی FBR value ہے اس کا 10% تو وہ ڈال کے وہ بھی آپ کو gain tax جو ہے وہ دینا پڑے گا جو بھی آپ construction کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن یہ پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل میں ایسا نہیں کہہ سکتا یہ 100% ہو چکا ہے کیونکہ یہ آ چکی ہوئی ہیں چیزیں ہمارے سامنے clear ہو چکی ہیں تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے مزید اس میں کو clarity آ سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کو negotiate کیا جائے مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس میں جائیں گے associations جو بھی dealer associations بنی ہوئی ہوتی ہیں ہر cities کے اندر اپنی اپنی وہ ان کے ساتھ negotiate کریں گے government کے ساتھ اور پھر اس میں مزید شاید کوئی کمی لاجائیں یا تھوڑا سا scenario change ہو جائے میں نے آپ کو موٹی موٹی سی بات کر دیا کہ ہوگا یہی setup سارا کا سارا بنے گا اس میں prices کے حوالے سے کوئی changing آ سکتی ہے 2% جہاں تک میں اگر آپ سے کہتا ہوں تو یہ تو confirm ہے کہ یہ 2% ہی لگے گا FBR values جو میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے 1% اب آپ 2% جہاں تک DC rate کی بات میں نے آپ کو بتایا rumors اس وقت market میں چار رہے ہیں 3% کے شاید اس میں کوئی negotiate ہو جائے اور یہ 2% 3% کی جگہ شاید یہ کم ہو جائے اور اس کے علاوہ DC rate جہاں تک میں نے آپ کو بتایا یہ تو obviously اس کو increase کریں گے اس کو ان کی prices کو تو ہو سکتا ہے اتنے نہ کریں جتنا میں نے آپ کو تو شاید آپ کو یہ ایک لاکھ ہو سکتا ہے وہ 80,000 پہ چلے جائیں یا 75,000 پہ میں بھی اتنا چلے جائیں تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے basically یہ number آپ کے ساتھ share کیا پھر بھی میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے کوئی اتنا ایسا نہیں ہے یہ یہ معاملات ہوئے کہ آپ بالکل stuck ہو جائیں market یا بہت پریشانی والا وہ معاملہ ہو جائیں opportunities ہر وقت ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں آپ کے ارگر اس وقت بھی opportunities ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ ہونے چاہیے وہ expert ہونے چاہیے جو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان opportunities کے اوپر ان چیزوں کے اوپر اور وہ آپ کو جو ہے وہ یہ معاملے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں opportunities بالکل level کریں اپنے broker جن کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی research کریں نہ کہ ایک ہی کے اوپر depend کریں اور جو بہترین آپ کے سامنے opportunities لے کر آتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو avail کرنا چاہیے تو please take care ہمیں کومنٹ ضرور کریں اگر آپ کا کوئی question رہ گیا تو آپ کومنٹس میں نیچے آپ کر سکتے ہیں ہمارے تو ہم انشاءاللہ فوراں آپ کو reply کریں گے اور آپ کا جو بھی question ہوگا اس کو آنسر کریں گے thank you موسیقی